بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میں اپنے دل کی گھرائیوں سے پورے پاکستان کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حج کے موقع پر اور عید العذا کے موقع پر دل کی گھرائیوں سے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم سب اللہ تعالی سے دست بدعا ہے کہ وہ ہماری عبادات کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے آمین آج جو ظلم ستم فلسطین میں ڈھائے جا رہا ہے اور غزہ میں جو تقریباً چالیس ہزار افراد کو شہید کر دیا گیا جن میں ہزاروں شیرخار بچے بھی تھے اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اثر حاضر میں دیکھتی آنکھ نے پہلے اس طرح کے دلخراش مناظر نہیں دیکھے اسی طرح کشمیر کی وادی میں کشمیروں کو پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی بدترین مثال اثر حاضر میں نہیں ملتی اور کشمیر کے وادی کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے اللہ تعالی سے اس کے حضور ہم سب دس بدعا ہیں کہ فلسطین کے عوام کو اور کشمیریوں کو ان کی ازادی کا حق ملے تاکہ وہ ایک ازاد زندہ قوم کی طرح دنیا میں باقی اقوام کی طرح ترقی اور خوشحالی کی دور میں آگے بڑھ سکیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اپریل دو ہزار بائیس میں جب ہم نے اقتدار کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت جو معاشی صورتحال تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اور اس کا سہرہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور تیرہ اتحادی جماعتوں کہ زومہ کو جاتا ہے جن میں جناب آصف لزرداری صاحب جناب بلاول بھٹرو صاحب اور جناب موران فضل رحمان صاحب اور تمام دیگر اکابرین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف ہم نے وہ وعدہ نبایا آج پاکستان معاشی مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو رہا ہے لیکن یہ سفر نہ صرف مشکل ہے نہ صرف طویل ہے بلکہ حکومت کے اکابرین سے اور اشرافیہ سے قربانی کا تقاضی کرتا ہے اور آج پوری قوم کی نظریں اس وقت حکومت پر جمع ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی یہ معاشی مشکلات کو ختم کر کے ہم پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کر آئیں اس کے لئے میں آپ کو جب سے ہم نے دوبارہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سنبھالی اور میں دوبارہ وزیراعظم مندخب ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے اور آپ کے ووٹوں اور دعاؤں سے تو ہم نے جو کچھ خدمت اس وقت تک انجام دی ہے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے وہ 38 فیصد سے آج 12 فیصد تک گر گئی ہے جو کہ بزاتے خود اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے ایک حکیر مگر بہت خوشائند تبدیلی ہے اسی طریقے سے جو کرزوں کو اوپر جو 22 فیصد جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ آج کم ہو کر 20 فیصد پہ آ گیا ہے اس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور اس سے پاکستان کے جو کرزے ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی اور اس طرح ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہوگا یہ ہیں وہ پچھلے تین ساڑھے تین مہینے کی جو حکیر کارکردگی اور آج سو دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے تقریباً ساڑھے دس روپے فی لٹر عوام کو فائدہ پہنچا ہے اور اسی طرح دیزل کی قیمت بھی تقریباً دھائی روپے اس میں کمی آئی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان عوام ان کو کچھ ریلیف ملے گا کچھ آسودگی حاصل ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی نا کافی ہے پچھلے چار سال میں جو مہنگائی کا طوفان آیا جس نے غریب گھرانوں میں ایک وقت کی روٹی کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیا اور عام آدمی بیوہ اور یتیم بنیادی جو ان کی زوریات ہیں ان کے لیے ان کو دن رات بہت تکلیف پہنچی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشارییں ہیں الحمدللہ اس سے نہ صرف آئندہ بھی مزید ریلیف اور آسودگی ملنے کی بڑی قوی توک کو ہے بلکہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے نہ صرف کاروبار آگے بڑھے نہ صرف سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر انتہائی قابل ذہین اور فتین کوڑوں بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم مہیا کر کے جدید علوم سے واقفیت ان کو حاصل ہو اور وہ محنت کے بل بوتے پر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور بجائے اپنے خاندانوں کو پر بوجھ بنیں بلکہ ان کا بوجھ بانٹیں یہ ہے وہ معاشی سوچ یہ ہے وہ فکر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں جس سے کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جھانگ کر رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازادہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویا وہ مقام واپس دلوائیں گے مشکل ضرور ہے لیکن نممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اگر پوری قوم اس بات کا فیشلہ کر لے پوری قوم اس بات کا ایکہ کر لے اتحاد کر لے کہ ہم نے ذاتی نفسوں کو ختم کر کر ہم نے اپنی ذاتی انا کو ختم کر کر ذاتی مفادات سے بالہ تر ہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرنی ہے تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد عاظم نے دیکھا تھا جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے حجرت کرتے وقت اپنوں پیاروں کو گوایا لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور آج حضرت قائد عاظم کے خواب کی تعبیر کے لیے ہم نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلان چاہتا ہوں اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ اگر ہم اس محنت کریں گے اثار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی پہاڑ دریا سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے محنت کرنی ہے اور قربانی اور حسار کا برپور مظہرہ کرنا ہے اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شہانہ اخرجات کا خاتمہ کریں ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عمامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں مثال کے طور پر پاک پی ڈی ڈی یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا محتبر اور محترم مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے یہ منسٹری وفاقی منسٹری ان منسٹری میں شامل ہوتی ہے جو زمانے بھر میں بدنام ہیں کرپشن کے نام پر اور اگر ان کا سالانہ اس منسٹری کا یعنی ان کی تنہائیں اور پرکس اور پربلیجز یا ان کے جو ملا کر یوں کہیے کہ اگر دو ارب روپے ہوں مگر ان کے جو ترقیاتی کاموں کے جو فانڈز ان کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالوں سے مختلف منسٹری سے وہ کئی سو اربوں میں ہیں اور یہ بات ایک تیشدہ بات ہے اگر سو ارب روپے کا ترقیاتی فانڈز کا ان کے پاس پور ہے تو پچاس فیصدی کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ اب آپ بتائیے کہ یہ دردناک کہانی یہ آج کی نہیں ہے یہ ایک دہائی اس لیے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام وہ منسٹری ادارے جو عوامی خدمت کے بجائے جو ایک قوم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور نہ صرف بے جا اخراجات بلکہ کرپشن کا منبہ بن چکے ہیں ان کا خاتمہ آج ناغذیر ہو چکا ہے ان کو ختم کرنا آج میرا فرض اولی ہے لہذا اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے دیڑھ دو ماہ میں آپ کے پاس مصبت نتائج لے کر آؤں گا اور ایچہ تمام اداروں کا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں جو کرو عمام کی جیب کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں ٹیکسس کے ذریعے ان کی طرح اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایسا قدم ہوگا جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربع روپے کی بجت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشاری کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ اور میرا آپ سے وعدہ ہے زندگی رہی تو اگلے ڈیڑھ ماہ میں انشاءاللہ بہت سالڈ فیصلے اس حوالے سے آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا میرے انتہائی قابل اترام بھائی اور بہنوں اور بزرگوں میں بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا ایک بہت باعتماد دوست ملک ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے برادر ممالک کے دورے کیے سعودی عرب پاکستان کا ایک انتہائی باعتماد برادر ملک ہے وہاں پر عرب اور ڈالر کے سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ ہوئی ہیں ابھی میں یو ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر اپنے بھائی جناب محمد برزائد سے مل کر آیا انہوں نے بھی دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ کی ہے تھا اس زمانے میں اس وقت کے انٹیرم پرائی منسلر کاکر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے خود جو پاکستان کے شفہ سلار ہیں جنرل آسم منیر وہ بھی تشریف لے گئے تھے کوویت بھی اور یو ای بھی اور سعودی ریبیا بھی اور ارب و ڈالر کی کمٹمنٹ لے کر آئے تھے میں آج آپ کو اندہائی اتمنان سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ اب ہو چکی اور اس سرمایہ کاری کے اتنے بڑے موقع کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کے لیے وضع کر لیا ہے اور ایس آئی ایف سی کے ذریعے انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری سنتی شعبے میں ذری شعبے میں انفرمیشن ٹکنالوجی میں اور مادنیات میں یہ سرمایہ کاری انشاءاللہ اگلے مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ ہوگی اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں جس طریقے سے پاکستان ترکی اور خوشحالی کے طرف تیزی سے گام دن ہوگا مگر اس سے پہلے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ہم نے اس ماحول کو یہاں پر یقینی بنانا ہے جس کے ذریعے صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں اس سے پہلے جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کو بڑے بڑے قابل سرمایہ کار ہیں سنتکار ہیں تاجر ہیں بڑے بڑے ذہین بینکرز ہیں فرنانچل ایکسپرٹ ہیں اور ذریعی شعبے میں الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ہمیں قدرتی وسائل سے نوازا ہے پہلے ہمیں جو پاکستان کی جو اپنی جو قوت ہے اپنی جو ازہان ہیں اپنی محنت ہے اس کو ہم انشاءاللہ فل فور بروئے کار لا رہے ہیں تاکہ اندرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری پھر بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے عوام کو نظر آئے گی اس کے لیے ہمیں وہ کپیسٹی چاہیئے تھی اس کے لیے ہمیں وہ ایکسپورٹ چاہیئے تھے جس کی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر بہت زیادہ وہ اویلبل نہیں تھی لیکن ان ساڑھے تین مہینوں میں میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ صرف وہ کپیسٹی بڑی تیزی سے ہم نے پاکستان میں لے آئے ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل پہ رہا ہیں مثال کے طور پر ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کی سو فیصدی دیجٹائزیشن کا کام جمعیداری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے اور اس کا میں نے کل ایک اجلاس کیا ہے اس کا ریویو کیا ہے صرف اس سو فیصدی دیجٹائزیشن سے جو اس ملک کے خزانے میں عرب و خربوں کی محصولات ہونی چاہیے تھی اور جو کہ اس کے نہ ہونے کی بنا پر وہ کرپشن کی نظر ہو رہی تھی اور کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا جو اس کو سپروائز کر سکتا اس کو دیکھ سکتا اس کو روک سکتا اس کا صد باپ کر سکتا الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے صرف یہی نہیں آپ جانتے ہیں کہ ایف بی آر میں ایسے لوگ جو نالائق تھے اور جو پاکستان کی جو دولت وسائل جو موجودہ ٹیکس کا نظام ہے اس کے تحت وہ وصول کرنے میں ناکام رہے ان سب کو میں نے ایک طرف کر دیا اور جو ہمیں باقیدہ ریپورٹس کے مطابق ایجنچیز کی ان کے مطابق جو اچھے بہترین لوگ تھے ان کو آگے لے کے آئے ہیں اور مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو موجودہ جو فرینچل ہیئر روہ سال اس میں محسوس میں پچھلے سال کی مقابلے میں تیز فیصد زیادہ ریبنیو جمع ہوا ہے یہ بزاتے خود ایک بڑی خوشائنگ اور خوصلہ بزا بات ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو سال اب نیا شروع ہونے والا ہے دو ہزار چوبیس پچیس اس میں ہم نے محسوس کے ٹارگٹ جو مقرر کیے ہیں دیکھنے میں تو وہ بڑے چیلنجنگ ہیں ایمبیشیس ہیں لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم امانداری سے محنت کریں گے اور سب مل کر ہم محسوس کی وصولی کے لیے جد و جہد کریں گے اور چور بزاری کا خاتمہ کریں گے کرپ پریکٹس کا خاتمہ کریں گے تو یہ مزید خربوں کے محسوس حاصل ہوں گے ہر جگہ جاتا ہوں تو خدا کے فضل کرم سے پہلی بات ان سے یہ کرتا ہوں انتہائی آج جی سے مگر اللہ تعالی کی رضا اور اس کی مہربانی سے انتہائی اعتماد سے کہ میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے اور اس کے لئے جتنے لواز مات ہیں اس کی ہم نے برپور تیاری کی ہے آئندہ ہمارا آپ کا تعلق بڑھے گا سرمایہ کاری کی بنیاد پر ٹریڈ کی بنیاد پر کومرس کی بنیاد پر اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لے گا یہ مشکل ہے نممکن نہیں دنیا میں ایسی اثر حاضر میں مثال ہیں جہاں پر ان ممالک نے صرف ایک دفعہ آئیم ایم ایف کے آگے ہاتھ بڑھایا اس کے بعد زندگی بھر دوبارہ وہ آئیم ایف کے پاس نہیں گئے ہم چوبیس پچیس مرتبہ جا چکے ہیں آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف بکرر کی ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کسلی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری آئیم ایف کا پروگرام ہوگا اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور سرقی کی دوڑ میں اپنے ہمسائے ممالک کو پیچھ چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ بات کوئی جذباتی نہیں ہے یہ بات میں کوئی عوام کو آپ کو متاثر کرنے کیلئے نہیں کر رہا پہلے میں اپنے آپ سبو خاتب ہوں پھر میں اپنے بزرگوں بھائیوں اور بینوں سے ان سے ملتمش ہوں کہ آئیں اس دور میں ہم شریک ہوں اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں جو کہ ہم سے پیچھے تے بگر آگے نکل گئے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراک سے ثابت ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو تہس نہس کر دیا گیا مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا اور آج وہ دوبارہ اور جو سوریہ سے باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال پاکستان کی حراج و دین ہمارا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعہ حسنہ اس کی تعلیم ہمیں یہی ملتی ہے کہ محنت کرو محنت کرو محنت کرو انصاف کرو اور قوم کو خوشحال کرو میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چین سے تین لاکھ نوجوان ہم پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو انفرمیشن ٹیکناللیجی کے حوالے سے ہر سال ٹریننگ دلوائیں گے اور ان کو ہنرمند بنائیں گے اور پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع ملے گا ہر سال تین لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ہم انفرمیشن ٹیکناللیجی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ یہ جدید علوم جس کے ذریعے اب دنیا ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزن ہے پاکستان اس دور میں اور اس دور میں شریک ہو جائے اس کے لیے چند انتہائی اہم جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ سنت کو اور ایکسپورٹس کو اور سنتی اور ذریعی مصنوعات کو سفتہ بنانے کے لیے اور ہماری جو ایکسپورٹ بیٹ ایکسپورٹ بیسٹ انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں کمپیڈٹیو بنانے کے لیے یعنی ان کی جو پیداواری لاغت ہے ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت اور ارکریزی کے ساتھ ان کے لیے بجلی کی قیمت کم کی ہے اور یہ ایک تاریخی قدم ہے تقریباً ساڑھے دس روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ملک کے اندر تمام سنتوں کے لیے چاہے وہ لوکل کنزمچن کے لیے ہے یہ ایکسپورٹس کے لیے ہے ان کے لیے ساڑھے دس روپے فی جونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ ایک کوانٹم جمپ ہے اور اس سے تقریباً ان سنتوں کے اوپر دو سو ارب روپے کا بوجھ کم ہو جائے گا اور عالمی منڈیوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ اب انشاءاللہ ان کو فروغ ملے گا اور اس بجٹ کی ایک اور اچھے ہونے کی تصدیق یہ ہے کہ ہمارا جو سٹاک ایکشینج ہے وہ اپنا بجٹ کے اعلان ہونے کے بعد ایک موقع کی اوپر چھتر ہزار پوائنٹ پر پہنچ گیا جو تاریخ کا سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ پوائنٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حضرات نے تجارتی گروپس نے سب نے اس بجٹ کی اوپر ایک انڈوسمنٹ دی ہے اور ہم نے بعض ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پر کبھی ٹیکس لگا نہیں تھا اور وہاں پر سٹہ بازی ہوتی تھی اور ریل سٹیٹ میں عربوں خربوں وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی نہ وہاں پر کوئی دھیلے کی امپلائیمنٹ نہ وہاں پر کوئی کاروبار اربوں روپے کے منافع کمائی جا رہے ہیں اور دوسری طرف غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے اور دوسری طرف سینڈ کلاس بے بس ہے کہ اس کے پر ٹیکس سکتا ہے اور دوسری طرف اشرافیہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام شہانہ اخراجات وہ بڑے آرام سے استمبول میں اور دوسری جگہوں پر شادیاں ہو رہی ہیں اور یہاں پر ایک غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے دو جوڑے دو طولہ سنو تو بڑی دور کی بات ہے ایک سنگل ڈکش کھانا کھنانے کے لیے براتیوں کو وہ ان کے لیے ممکن نہیں تو یہ جو تفاوت ہے یہ جو فرق ہے امیر و غریب کا جب تک اس کو ہم کم نہیں کریں گے میرے بزرگوں اور بھائیوں پاکستان صحیح معنوں میں ایک رفاعی مملکت نہیں بن سکتی صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان نہیں بن سکتا اور وہ لاکھوں روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی تھی وہ اپنی قبروں میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس لیے ہم نے الحمدللہ اس بات کا اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ذریع پیداوار کے لیے بے پناہ ہم نے کافش کرنی ہیں آئی ٹی کی برامدات کے لیے نئے ریکارڈ قائم کرنے ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس مئی کے مہینے میں ہمارے جو عظیم پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں انہوں نے اس مئی کے مہینے میں تین ارب ڈالر کی ریمنٹسنسز پاکستان بجھوائی ہیں تو یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ان کو پاکستان کی اس حکومت کو پر اتوار ہے اور ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں حالات بہتر ہوں گے اور ملک پاکستان عظیم بنے گا اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں میں نے امرجنسی کا نفاظ کیا ہے جو پنجاب میں پنجاب ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ تھا یتیموں غریبوں کے لیے جو انتہائی قابل بچے اور بچیاں تھی مگر ان کے والدین کے پاس ایسے بسائد نہیں تھے جس سے کہ ان کو اعلیم دلوا سکتے ہم نے پنجاب میں بیس ارب روپے کے بزائف ایسے ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچوں کو دیئے تھے آج اس کو ہم نے پاکستان اینڈاومن فنڈ بنا دیا ہے وہ قائم ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ ازاد کشمی گلگت بلتستان جو ماضی میں جو فاتح تھا اب جو زم ہو گیا ہے کے پی میں وہاں پہ ان کے بچوں اور بچوں کو بلوستان کے دور دراز غریب علاقوں کے بچوں اور بچوں کو ان کو انشاءاللہ یہ پاکستان ایڈوکیشن نومن فنڈ کے ذریعے ان لاکھوں بچوں اور بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھل جائیں گے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ہم نے اگلے پانچ سال کا جو ایجنڈا ہے اور جو مشن ہے اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور اس کی باس اشاریے میں نے ابھی آپ کے خدمت پر پیش کیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے متمام ادارے جو اس ملک کے لیے اربوں روپے کے کئی سو ارب روپے کے خسارے کا باعث بن رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے ان کو پرائیوٹائز کر کے یعنی ان کو بیش کر ہم وہ رکوم مصول کریں گے انشاءاللہ نہ صرف اس طرح پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی بلکہ ایسے منصوبے جہاں پر مسائل دستیاب نہیں مگر وہ منصوبے پاکستان کی ترقی کے اندر بہت بڑا حصہ ڈال سکتے ہیں جس طرح داسو ڈیم ہے جس طرح دیا میر باشا ڈیم ہے جس طرح پورے ملک کے اندر آئی ٹی کا جال بچھانا مادنیات ہیں ہم ان تمام ایسے منصوبوں کو جہاں پر ہر سال کئی سو ارب روپے ڈوب جاتے ہیں ان کو ہم بیج کر انشاءاللہ مسائل حاصل کریں گے اور ایسے منصوبوں کے اوپر جہاں پر پاکستان کی ترقی کا انحصار ہے ان کو انشاءاللہ ان منصوبوں کو ہم فروغ دیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی طرف سے خلوصی دل سے جہاں جہاں اخرجات کی بچت ہو سکتی ہے اس کو ہم وہاں پر اخرجات بچائیں گے اور سادگی کو اپنا اوڑنا بچھونا برائیں گے حکومت پاکستان اب مزید کارخانے نہیں لگائے گی کاروبار نہیں کرے گی بلکہ اپنا وہ رول یکسر تبدیل کر لے گی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے نجی چھوہ میں تجارت کو نجی چھوہ میں فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو حکومت پاکستان ان کے قدم کے ساتھ قدم منا کر چلے گی ان کو فسیلٹیٹ کرے گی ان کی مدد کرے گی جو کہ کسی بھی ایک جاندار حکومت کا کام ہوتا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کے اندر ذرات سنت ترقی تجارت کو آگے لے کر چلے اور ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ ہر جگہ چھاپ لگے گی میڈ ان پاکستان تو یہ ہے وہ ایک خاکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آج میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کی تین حکومتیں تھی جن میں بے پنا ترقی اور خوشحالی کے کام کیے گئے یا دوسری حکومتیں تھی لیکن جب بھی ایسا ترقی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا رکافتے آئیں کوئی سانعہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف ہم چل پڑے مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی کوئی صورت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن چکے گی اور جو آپ کی محنت کا پھل انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ملے گا اور ترقی کس منزل تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کریں گے ان کا میں آج اگر ذکر نہیں کروں گا تو یہ پھر ترقی اور خوشحالی کی کہانی نمکمل ہوگی اس کے لیے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آپ کی ترقی اور ملکی استحقام کو دشمن ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایے کو بگانے میں مگن ہے ترقی کا دشمن ہر وہ سمگلر ہے جو پاکستان کی معیشت میں دکیتی کی واردات کرتا ہے ہر وہ بد انوان ہے جو قوم کو کنگال کر کے اپنی جیب بھرہا ہے بجلی گیس کا ہر وہ چور ہے جس کی چوری کی صدا امانداری سے بل ادا کرنے والوں کے مل رہی ہے ہر وہ منافع خور زخیر اندوز ہے جو قوم کو مہنگائی کے ذریعے لوٹتا ہے آپ کی ترقی کے دشمن سالانہ عرب روپے کے خسارے کا شکار نائل اور بد انوان وہ سرکاری شعبے اور ادارے ہیں جس کی قیمت آپ کو ادا کرنے پڑتی ہے اور سالانہ ادا کرنے پڑتی ہے کروڑوں میں نہیں عربوں میں نہیں خربوں میں آپ کو ادا کرنے پڑتی ہے اور ہر وہ ٹیکسچور ہے جو صرف پاکستان سے کمانا چاہتا ہے لیکن اس کا حق اسے دینے کو تیار نہیں سرکاری خزانے تنخواہ لے کر عوام کی خدمت کا فرض پورا نہ کرنے والا اہلکار ہے آپ کا دشمن وہ ہے جو شہدہ اور غازیوں کی توہین کرتا ہے سیاسی عدم استحکام آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن ہے لہذا میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم پاکستانی کو جو ٹیکس دے کر ملک و قوم سے وفاداری نبھاتا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس اماندار اور قابل اور عظیم افسر کو ایک کلار کو جو تنگ دستی میں وقت گزار کر بھی فرض نبھاتا ہے میں ہر اس عظیم شہری کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنا پیٹ کاٹ کر گیس اور بجلی کے بل امانداری سے ادا کرتا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم دکاندار کو تاجر کو اور کاروباری کو اور سرمایہ کار کو جو قوم پر مہنگائی کا ظلم نہیں ڈھاتا میں سلام پیش کرتا ہوں ان عظیم شہیدوں کو جو دہشت گردی کے خاتبے کے لیے اپنی جان دنرات قربان کر رہے ہیں خراج تحسین ہے ان عظیم سیاسی جماعتوں کو اور ان کے زمہ کو جنہوں نے ریاستی مفاد پر سیاست قربان کر دی جس طرح میاں محمد نواز شریف نے پچھلے دور میں سولہ مہینے میں اپنے باقی سیاسی زمہ کے ساتھ اپنی سیاست قربان کر دی مگر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ہم نے مستویل کا راستہ تیکھ کر لیا ہے جس پوری امانداری اور سختی سے ہم چلیں گے عوامی پیشے پر عیاشی نہیں ہوگی قوم کا ایک ایک دھیلہ امانت جان کر صرف پر آپ کی ترقی اور خوشالی کو پر خرچ کریں گے نجی شبے کی کاروبار کو فروغ اور سولد دیں گے انشاءاللہ سرخ فیتے اور بد نمانی کا خاتمہ کریں گے قرض اور امداد کے بجائے تجارت ہمارا ذریعہ آمدن ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہوکر رہے گا شفاف نجکاری کا عمل مزید تیز ہوگا ارب اور روپے کا خزارہ قوم پر نہیں لادیں گے ملکی وسائل پر انحصار ان کی مقدار میار اور استعمال کو بڑھائیں گے تاکہ درامدی اخرجات کو بہت کم کیا جا سکے اور میرے بزرگو بھائی اور بہنوں پانچ سال میں انشاءاللہ نوجوانوں کو تعلیم منرمندی اور روزگار دے کر بے روزگاری کی کمر توڑ دیں گے غربت کی کمر توڑ دیں گے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا اور میں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں ختاما اپنے ذاتی اور سیاسی تجربے کی بنیاد پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں آزمائشوں سے گزرے بغیر زندگی میں آسودگی خوش اور کامجابی کی منزل نہیں حاصل ہو سکتی لہذا ملسلسل محنت جدو جہد قربانی اور احسار کو اپنا اوڑنا بچھونا بنانا ہوگا صرف اسی صورت میں خوش حالی ہمارے قدموں کو چھوئے گی انشاءاللہ سب آج جو ہم فیصلے کر رہے ہیں تو یہ سب ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور پاکستان کو فلاہی ریاست بنانے کے لیے کر رہے ہیں جو قیام پاکستان کا اصل مقصد ہے جو بابا قوم حضرت قائد عظم کی قیادت میں برزغیر کے مسلمانوں کا خواب تھا جس کے لیے کوڑو مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں میرا آپ سے خلوص دل کے ساتھ اور خالق کو مالک کو جس کے قبضے میں ہماری جان ہے آپ سے یہ اہد ہے کہ آپ اور آنے والی نسلوں کا مقدر روشن کرنے کے لیے پاکستان کا مستقبل تابنا کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر پرداشت نہیں کروں گا جو قربانی دینی پڑے وہ انشاءاللہ ہم مل کر دیں گے لیکن قوم اور ملک کی تقدیر ضرور بد لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جلد ایک عظیم قوم بنے گی مگر میں یہ کام اکیلہ نہیں کر سکتا جس طرح آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اسی طرح ہر قدم پر مجھے آپ کی محبت چاہیے آپ کی مدد درکار ہوگی آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی اس کے بغیر یہ ایک عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا مجھے امید واسق کہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہر لمحے ہوگا اس جتو جہود کا آغاز حکومت اور اشرافیہ سے کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ سب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ قوم کے اتحاد قیادت اور اداروں کی اکسوئی اور مل کر کام کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ممکن ہوگا اور اب تک ان ساڑھے تین مہینوں کی جو کامیابیاں ہیں حکیر کامیابیاں وہ اسی اتحاد اور یکجوئی اور یکجیتی کی مرہون منت ہے آئیں آج کے دن یہ فیصلہ کریں سب مل کر یہ اہد کریں کہ پانچ سال میں ملک اور قوم کا مقدر ہم مل کر بدل دیں گے باتوں سے نہیں صرف کام کام اور کام سے سیارات نہیں لیتی نام ڈلنے کا سیارات نہیں لیتی نام ڈلنے کا یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا پاکستان فائندہ آگ 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 سب کا حام آس آگ آگ